جے اس وقت موجود ہیں تلمبہ میں اور تلمبہ کیسا ہے خانوال سے قریب یہ ایک تحصیل ہے اور یہاں پر کیسا محول ہے آج ہمیں بدیو زمان بتائیں گے بدی بھائی میں ایسے کرکٹ کی تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ کرتے لیکن آج ہمیں تلمبہ کی سہر کروائیں گے اس وقت ہم موجود ہیں تلمبہ میں اور شہر سے بہت دوبار ہے کیونکہ جڈ صاحب کی فائٹ تھی کہ کئی رسٹوڈنٹ یا بڑے فائف سٹار ہوتل میں رہے لیکن ہم نے ان سے کہا کہ ہم ڈیرے میں رہنا چاہتے ہیں یہ ڈیرے کا ماہول آپ دکھیں سبح صاحب جب اتھے ہیں سب انتظار کر رہے ہیں کیونکہ واشتروم دو سے تین ہے تو جڈ صاحب کو تقریباً آدھے سے پونا گھنٹا ہو گیا ان کو ابھی تک اندر جانے کی باری نہیں آئی ان کی اور خزر جو ہے پیچھے پینتیس منٹ سے اندر ہے یہ عباس صاحب آپ دیکھیں اٹھے انہوں نے نانی ہے نانے کے بعد وہ تیل شیل لگا رہے ہیں بالوں میں اور بال کے لئے خاص تیل یہ لے کے آئیں کراچی سے کیونکہ ان کے بال گر رہے ہیں اور احسان ہوں اس کے ساتھ کھڑے اور بائی لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں کسی طریقے سے باری ہے ان کی نانی کی کیا میں تو صبح 5 bliver شیل سے عادت ہے تو میں بالکل آپ کو فریش ہو الی توجہاں جو ڈالے لوگ رہے ہیں فار رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے آپ کو آدھے شہر کا مہول ہے اس میں کتنا نظر آئے گا یہ دیکھیں آپ کو ہر طرف ملعی املی رہے ہیں انہوں نے یہ دوار ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں پلاک سے ہزتے بنی ہوئی دیکھیں یہاں پر مٹی کی دوار ہے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں بلوگ استعمال نہیں ہوتا بلکہ اینڈیں استعمال ہوتا ہوں جہاں تک کیٹوں سے گھر بنائی جاتے ہیں یہ خوبصورت ہریالی ہے ہم چلیں کہ درست آنگے میں شازب کو ہوں گا اور ان سے بات کروں گا شازب آپ ابھی گوہی سے بھی ہوتے ہیں کراچی سے بھی آم رہتے ہیں کتنا افرق مجھے ہیں کہ گاؤں کی رنگی اور یہاں کی دلگی گاؤں کی زندگی میں ایک بات ہے کہ ایک فریشنس ہے دبائی کی لائف بھی دیکھئے بہت فاسٹ ہے کراچی کی لائف تو بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے تو ایک سکون آپ کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر کھانے خالص سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کراچی میں چاہے راہ کو بارہ بجے ہو یا دو بجے ہو یہاں بلکہ سکون ہے نہ کچھ دور دور تا گاڑی ہے اور ایک مورسائکلہ میں نہ آتی ہوگی نظر آئی ہے تقریباً آدھے گھنٹیں ہم گھڑے دیں ایک مورسائکلی ہوڑ ہوگی جو پھر کس سے نکلتے ہیں دور جائیں 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 گے تو آپ نے کچھ چیزیں بیتے گئے یہ دیکھیں اس وقت کیونکہ سیزن ہے گندم کا تو آپ کو گندم ہے طرف جو ہے وہ نظر آئے ہوگی تو دور تا گیا ہے وہ گندم پھیلی ہوئی ہے اور اس کے ابھی سیزن چل رہا ہے تو یہاں ہم دیتوں کی طرف بھی جائیں گے تو شازیب سے بے گاؤں گا اگر آپ اس کو سیلفی مون رکھیں تو تاکہ ہم دونوں باتیں کرتے پہ جائیں اور آپ کچھ چیزیں بھی دکھائیں یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے جی بھڑی بھائی تلمبہ گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں کے محول کو جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پر گرین پری بھی ہے اس کا سکون بہت ہے یہاں پر تو کیسا فیل ہو رہا ہے بلکل شازیب ایسی زندگی ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جب آپ دوسرے ممالک جاتے ہیں یا اپنے شہر میں ہوتے ہیں اسلام آباد ہو پنڈی ہو یا خاص طور پر کراچی کا شہر بہت مصروف شہر ہے دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن کب ہے رات کب ہے لیکن یہاں آپ کو دن کا بھی پتہ چلتا ہے اور رات کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے خاص طور پر اور اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لوگ گاؤں کی زندگی یہ ہے کہ رات کو اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپ نو وجہ سو جاتے ہیں اور یہاں اس وجہ سے لوگ کی زیادہ تک توانا اور چاکو چوبان نظر آتے ہیں ان کا مقصد جو صرف صرف یہ ہی ہے کہ ہم راتوں میں دیر میں سوتے ہیں صبح دیر سوٹتے ہیں لیکن یہاں لوگ جلدی سوتے ہیں اور صبح نماز سے پہلے ازان سے پہلے یہاں پر لوگ اڑی آتے ہیں اور اپنے کام کاج کو شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہوں چاہے وہ دوسرے کام کر رہے ہوں تو یہ ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی جو فصلے اگر رہی ہیں یہ دیکھیں تو یہ صبح صبح ہی لوگ آتے ہیں اپنا ہی چیزیں یہ کام کرنے کے بعد چلے آتے ہیں یہ کام ہوتا بھی صبح میں جیسی سورج نکلتا ہے تو اس کے بعد جب دوب ہوتی ہے تو لوگ اس کام کو اتنا نہیں کرتے جو یہ ازان سے لے کر تکپن سورج نکل لیتا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو ازمادہ سواول ہے چار بائیاں جی تو بدیو زما نے آپ کو سہر کروائی تلنبا کی اور ہم بھی ان کے ساتھ موجود تھے لیکن تلنبا کا سفر ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوا ہم یہاں پر کیوں موجود تھے آپ کو یہ بھی دکھائیں گے ٹینک پیکنگ کا ایک ایونٹ ہے اس کے بھی مناظر آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا میرے چینل ٹی ایز بھی پر کیٹ بار